یہ تو آج کیسے ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہی ہوں بلیک پیپر یعنی کہ کالی مرچ پر کہ کالی مرچ کا استعمال آپ کی دل کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے آپ کو ہیئر فال سے بچا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتا ہے لیکن اس کی افادیت کی کیا وجہ ہے یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے اس میں کون سے ایسے نیوٹرنٹس موجود ہیں وہ بھی بتاؤں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گے کہ کتنی مقدار آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سے لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اگر وہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت نقصان دے ثابت ہو سکتا تو سب سے پہلے تو کالی مرچ اگر آپ اپنی روز مر روٹین میں استعمال نہیں کرتے تو آپ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں یقیناً آپ کو اس کے بے شمار فوائد کا نہیں پتا ہوگا اس لیے آپ اس کو اپنی روٹین میں استعمال نہیں کر رہے ہیں یہ آپ کو بہت سارے امراض سے لڑنے میں مدد دیتی ہے بہت سارے آنے والی بیماریوں سے بچا سکتی ہے اور آپ کی بہت سارے نیوٹرنٹس جو ہیں وہ آپ کو کالی مرچ پروائیڈ کرتی ہے تو سب سے پہلے اگر اس کی میں نیوٹرنٹیو ویلیو یعنی کہ گزائی عصا کی بات کروں تو کالی مرچ میں بہت سارے منرس موجود ہوتے ہیں جیسے کہ کیلشیم پوٹاشیم میگنیشیم کوپر سیلینی امرین سب کے ساتھ ساتھ یہ آئرین کا بھی ایک بہت اچھا سورس ہے ان سارے نیوٹرنٹس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک پلانٹ کمپاؤنڈ بھی موجود ہوتا ہے جو کہ اس کی افادت کی سب سے اہم وجہ ہے اور اس کمپاؤنٹ کمپاؤنڈ کو پیپرین بولا جاتا ہے یہ پیپرین آپ کو بہت ساری بیماری ہیں اس سے لڑنے میں مدد تو دیتا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی میں بہت ساری نیوٹرنٹس کی ابزورپشن میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اگر میں بات کروں نیوٹرنٹس کی ابزورپشن میں تو یہ کرکیومن کے ساتھ مل کر بہت اچھا کمپو بناتا ہے اس کے علاوہ جو بلیک پپر ہے جو کالی مرتے یہ انٹی انفلمیلٹی اور انٹی بیکٹیریل پرپرٹیز بھی رکھتی ہے تو یہ آپ کے بہت سارے بیکٹیریل انفیکشنز اور بہت ساری انفلمیشنز سے بھی لڑنے میں مدد دیتی ہے اگر آپ لوگوں کو ہیر فال کا مسئلہ ہے آپ کے بال ٹائم سے پہلے سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ان سارے مسائل سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں کالی مرچ کے استعمال کو اپنی روٹین میں ایڈ کر کے وہ لوگ جن کے بال بہت زیادہ گرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں سیاہ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ کالی مرچ کا استعمال ضرور کریں اپنی روٹین میں کالی مرچ کے استعمال کو بڑھا دیں اس سے ہوگا کیا ایک تو ان کے بال گرنا بند ہو جائیں گے دوسرا بال جو ہے وہ واپس سیاہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کو یہ ریزرٹس چند ویکس میں ہی شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو بلڈ شگر کا مسئلہ ہے شگر لیول جن کے ہائی رہتے ہیں وہ ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہیں تو کالی مرچ کا استعمال ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے انتہائی مفید ہے اس میں موجود پیپرین کمپاؤنڈ جو ہے وہ آپ کی انسولین ریزسٹنس کو بڑھا دیتا ہے اور آپ کی جسم میں بلڈ شگر لیولز کو کنٹرول کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کالی مرچ کا استعمال آپ کے کلسٹرول لیول کو مینج کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے آپ کی بوڈی میں جو برا کلسٹرول ہے اس کو کم کرتا ہے اور اچھے کلسٹرول کو بڑھاتا ہے اور کلسٹرول جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دل کی بیماریوں کا ایک اہم ڈسٹ فیکٹر ہے بہت ساری دل کی بیماریوں کی یہ وجہ بنتا ہے تو اگر آپ کلسٹرول کا استعمال کرتے ہیں تو آپ دل سے متعلق بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں دل سے متعلق بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں سے نجاب بھی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی دل کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی کلسٹرول کو مینج کرنے کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بلڈ پریشر لیول ہے اس کو بھی منٹین کرتا ہے وہ کیسے منٹین کرتا ہے وہ لوگ جن میں بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ کالی مرچ کا استعمال ضرور کریں ان کے لیے کالی مرچ کا استعمال بہت اچھا ہے یہ ان کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ بھی دل کی بماریوں کا ایک اہم ریس فیکٹر ہے تو اس طرح آپ کی اوورال جو دل کی صحت ہے وہ کالی مرچ کے استعمال سے بہت بہتر رہتی ہے اور ریسرچ سے ایک اور بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ کالی مرچ کا استعمال آپ کی جو برین ہیلتھ ہے آپ کی جو دماغی صحت ہے اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے وہ لوگ جن کو بڑتی عمر کے ساتھ بھوننے کی بیماری ہو جاتی ہے وہ کالی مرچ کا استعمال کر کے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں ان میں بھوننے کی بیماری کو کالی مرچ کا استعمال روکتا ہے کالی مرچ میں کچھ انٹی آکسیڈنٹس کمپاؤنڈ موجود ہوتے ہیں اور ان انٹی آکسیڈنٹ کمپاؤنڈز ہونے کی وجہ سے کالی مرچ کا استعمال ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کینسر سے لننے میں بھی مدد دیتا ہے اگر آپ میں کینسر کے چانسیز ہیں تو کالی مرچ کا استعمال اس کو پرونٹ کرے گا اور اگر آپ کو کینسر ہے تو یہ آپ کی کینسر کو مزید بڑھنے سے روکے گا انٹی اکسٹوڈنٹس کمپاؤنڈ موجود ہونے کے ساتھ جو اس میں موجود پلانٹ کمپاؤنڈ پیپرڈین وہ بھی کینسر فائٹنگ پوپرٹیز رکھتا ہے وہ بھی آپ کو کینسر جیسے جہاں لیوہ مر سے بچانے میں ایک عام کردار ادا کرتا ہے تو کالی میچ کا استعمال وہ لوگ جن کو کینسر کا مسئلہ ہے وہ اپنی روز مراک کی روٹین میں ضرور کریں اور وہ لوگ جن کی فیملی میں کینسر ہسٹری ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ کالی میچ کا استعمال اپنی ڈیڈی روٹین میں ضرور کریں آنے والے اس مسئلے سے بچنے کے لئے اس کے علاوہ اگر میں کالی میچ کی ادر بینیفٹس کی بات کروں تو یہ بہت ساری نیوٹرنٹس کی ابزورپشن کے لیے بہت ضروری ہے جیسے کہ اگر آپ گولڈن ملک لیتے ہیں تو اس میں جو حلدی موجود ہے حلدی والا دور جس کو ہم سیمپل ورڈز میں بولتے ہیں وہ پروپر لی آپ کی بوڈی میں ابزورپ نہیں ہوتی اس کو ابزورپشن کے لیے کوئی اور نیوٹرنٹس چاہیے ہوتا ہے تو اس کو آپ حلدی کے پروپر فوائد نہیں آپ کو مل پاتے ہیں جو اس کی کمپلیٹ فوائد ہیں اگر آپ اس میں ایک چھوٹکی کالی میچ ایڈ کر لیتے ہیں اس حلدی والے دودھ میں تو جو حلدی موجود پیپرین ہے اور جو آپ کی کالی میچ میں موجود پیپرین ہے اور جو حلدی موجود کرکیومن ہے وہ دونوں مل کر بہت اچھے فوائد آپ کو دیتے ہیں اور آپ کو حلدی کے پروپر فوائد مل سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کالی میچ کا استعمال آپ کے نظام اس نظام کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے دیجیسٹی سسٹم کے لیے بہت اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری انفریمیشن کو بھی کم کرتا ہے جیسے کہ ارثریٹس ہے اور بہت ساری جسم میں ہونے وری سوزش کو کم کرنے میں کالی میچ کا استعمال بہت اچھا ہے ایسے لوگ جن کو انفیکشنز بہت زیادہ جلدی لگ جاتے ہیں ان کو فلوز، زکام یا نزلہ جیسے مسائل بہت جلدی ہو جاتے ہیں تو کالی مرچ کا استعمال ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے جیسے کہ آج کل کا ویدر ہے اور ہر دوسرے بندے کو یہ مسائل ہیں تو آج کل کے اس موصل میں ساس تو پر سردیوں میں آپ لوگوں چاہیے کہ کالی مرچ کا استعمال خود بھی ضرور کریں اپنے بچوں کو بھی ضرور کروانے کالی مرچ کا استعمال آپ کو اور کون سے فوائد دے سکتا ہے آپ کی ڈائجیشن کو امپروف کرتا ہے آپ کو کونسٹیپیشن سے بچاتا ہے آپ کی کونسٹیپیشن کو امپروف کرتا ہے کیونکہ یہ فائبر رچ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپیٹائٹ کو سپریس کرتا ہے وہ لوگ جن کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے کالی مرچ کا استعمال ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے ان کی بھوک کو کم کر دیتا ہے اگر آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی میدے کا میدے کا میدے میں جلنزہ سوزش ہے ڈائریا وومٹنگ ہے ایروزیا کا مسئلہ ہے تو آپ کالی مرچ کا استعمال ہرگز نہ کریں آپ لوگ یہ مسائل کو کالی مرچ کا استعمال مزید بڑھا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ مدرز جو لیکٹیٹنگ مدرز ہیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور پرینٹ فیملز ہیں وہ بھی کالی مرچ کا استعمال نہ کریں اور اگر وہ کالی مرچ کا استعمال کرنا چاہتی ہیں اس کے فوائد حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اپنی کنسلٹنٹ ڈائیٹیشن یا نیوٹریشن سے ضرور مشورہ کر لیں اسے مشورہ کیے بغیر ہرگز استعمال نہ کریں میں آپ کو کبھی بھی ریکمنٹ نہیں کروں گی کہ آپ کالی مرچ کا استعمال ایسے یوز کر لیں خاص طرح پر پیگنٹ اور لیکٹیٹنگ فیملز کالی مرچ کا استعمال کتنا کرنا چاہیے پانچ سے آٹھ دانے آپ ڈیلی اس کے یوز کر سکتے ہیں پاورڈر فر میں ایک سے دو چائے کے چمچ آپ لے سکتے ہیں اس کو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے کہ آپ کو انڈیجیشن کا مسئلہ فیز کرنا پڑ سکتا ہے سینے کی جلن کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا ڈسکمفرٹ بھی آپ فیل کریں گے اگر آپ اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اس لئے جتنی مقتار بتائی جائیں ہمیشہ اتنی مقتار ہی استعمال کیا کریں ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کیا کریں کیونکہ اگر آپ کوئی بھی چیز جب ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو فوائد کی بجائے نقصان دینا شروع کر دیتی ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اپنی روزمار روٹین میں کالی میچ کا استعمال ضرور کریں گے آج سے ہی اپنی روٹین میں کالی میچ ایڈ کریں اور اس کے جتنے بھی فوائد ہیں جتنی بھی افادیات ہیں اس کو ضرور لیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھا کریں اگر میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اچھے سے انفرمیٹک سے ٹاپک کے ساتھ تب تک پہ لئے اللہ حافظ